وزیراعظم شہباز شریف نے نجم سیٹھی کی بطور شیرمن پی سی بی تائناتی کی منظوری دے دی ہے رمیز راجہ بطور چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے ریموف کر دیا گیا ہے اور نئے چیرمن کا اعلان کر دیا گیا ہے سنا ہے رمیز راجہ کو انگلی ڈال دیا بھائی کرکٹ میں کچھ گلتی ہے کہ اس کے بعد وہ جو بولتے تھے وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے تھے بس بول دیتے تھے جواب دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں رمیز راجہ نے مو کے ساتھ کام کیا لیکن باقی باتوں کے ساتھ ہی کام کیا باقی کوئی کام انہوں نے نہیں کیا اور جو الات اچھے بنے ہوئے تو وہ بھی انہوں نے بگاڑ دیا پیچھز کٹیا کے سمکھی پیچھز بنوائی راول پینڈی سٹیڈیم کو ٹی مینٹ پائنٹ دلوا دیا کھلاڑی پر فارم نہیں کر رہے ہیں رمیز راجہ میڈیا پر آکے پڑھ کے مار رہے ہیں روڑ سائٹ پر گر دیا چل بھائی نکل لے بکاری بھائی باتیں ہو رہی تھی جو انڈیا میں نہیں جاؤں گا انڈیا میں میں نہیں جاؤں گا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ انڈیا میں تو ٹیم جائے نہ جائے وہ بات کی بات ہے لیکن میں شاید تب تک ہوں گا ہی نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بابر آزم کو شاید بتا دیا گیا ہے کہ میاں تمہاری حکومت بھی اب خطرے میں ہے تو شاید وہ بھی بھی دیجیکٹڈ تھے دل گبریا ہوا تھا توٹا ہوا تھا سنا ہے رمیج راجہ کو انگلی ڈال دیا ہم تو اسی ورلڈ کپ کے لاسٹ میں ہی بول رہے تھے کہ یہ جل سے جل ہٹا دیا جائے گا لیکن وہ کچھ لوگ کیا تھے کہ وہ بیکار میں آکے آپ جان دے رہے تھے کہ بھائی تم گلت بول رہا ہے ایسا نہیں ہوگا ابھی کیا ہوا دیکھا نا بگا دیا نا سالک اور دوستو صرف رمیج راجہ کو نہیں بگایا جا رہا ساتھ میں جو ہے وہ کوچ جو ہے اس کا ہیٹ کوچ ہے اس کو بھی دوستو بگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیپٹن پر بھی باتیں ہو رہی ہیں تو دوستو یہ کیپٹن اچھا کیپٹن تھا بھائی ہے پاپڑ آجا میں تو بس یہی چاہتا ہوں وہ باقی سب کو بگا دے لیکن اس کیپٹن کو نہ بگایا بھائی کیونکہ بھائی ہے زمبابہ کے خلاف بڑا اچھا کیلتا ہے یہ ہمیں بڑا پسند آیا پائی سیریز ہارنا اپنی جگہ وہ ان کی پرانی عادت ہے ہارنا لیکن رمیج راجہ کو ہٹانے کے پیچھے بہت بڑا جو ہے وہ ریزن ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ لوگ نہیں بتائیں گے کیونکہ رمیج راجہ نے کچھ زیادہ ہی چیلنج کر دیا تھا بی سی سی آئے والوں کو دوستو تو وہ نہیں کر سکتا تھا دوبارہ سے اتنا بڑا یو ٹن لینے کے لیے تو اس وجہ سے رمیج راجہ کو پتلون باجے کو باجا باجا دیا اور سائٹ پہ کر دیا چلو بھائی نکل لے بیکاری آو اس کی جگہ آئے ہیں نجم نجم سیٹی نجم سیٹی ہے یا ٹریپک کی سیٹی ہے پتہ دی کون سی سیٹی ہے سنا تو ایسا ہی ہے کوئی سیٹی آ رہی ہے بھائی پتہ دی کون سی سیٹی ہے فلمو والی ہے ٹریپک والی ہے کوئی تو ہے بھائی یہ بھائی کی پتہ چل جائے گا تو اب دوستو پورا کا پورا پلان جو ہے ان کا پکا ہے انڈیا آنے کا تو بھائی آپ لوگ کیا کہتے ہو ان کو انڈیا یہ لوگ ابھی آنے کا پروگرام بنا رہے یہ والٹ کپ کے لیے انڈیا آنے کے لیے جو انہوں نے یہ سب کو چینجنگ کی ہے تو بھائی ابھی کیا لگتا ہے کہ فیلنگ کیسی ہے کان کان ڈالو گے کہ رمیز راجہ کی چھٹی ہونے جا رہی ہے تو ابھی سے کچھ دیر بعد یہ اناؤنس ہونے والی ایبل کے اناؤنس ہو ہی چکا ہے کہ رمیز خسن راجہ صاحب کو پی سی بی کا جو چیرمین ہے اس کے عوضے سے فارق کر دیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو دو دن پہلے پی سی نے جو پی ایم آوس میں یہ سمری بھیجی تھی کہ بھائی دوزار چوکدہ کا جو آئین ہے اس کو بحال کیا جائے اور پی سی بی کے چیرمین کو بھی تبدیل کیا جائے جس کے بعد ہمیں جو پتا ہی تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے اور رمیز راجہ کو جو وہ نکال دیا جائے گا اور آج ایسا ہی ہوا ابھی سے کچھ دیر پہلے جو پی ایم آوس ہے وہاں بھر شباز شریف صاحب نے جو وہ سائن کر دیا اس سمری کے اوپر کہ رمیز حسن راجہ صاحب جو وہ ان کو اٹا دیا جائے اور نجم سیٹھی جو کہ دوزار چووڑا کے سیٹ اپ میں بھی پی سی بی کے چیرمین تھے ان کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمین مقرر کر دیا گیا ہے اب جو وہ کل سے لے کے جو نجم سیٹھی اپنے جو سارے جو اختیارات ہیں وہ سنبھال لیں گے اور اس کے بعد پی سی بی کے چیرمین ہونے کی ساری ذمہ داری جا وہ نبائیں گے بارال ہمیں ایسا نظر ہی آ رہا تھا کیونکہ رمیز راجہ ویسے ہی ان کے ارکتیں بھی ویسی نہیں تھی جیسے پی سی بی کے چیرمین کی ہونے چاہیے ہیں بڑی بڑھ کے مار کے وہ آئے تھے جب ان کا یوٹیوب چینل ہوتا تھا وہاں پر بڑی بڑی باتیں ہیں وہ جی میں آؤں گا تو پاکستانی کرکٹ کو جاؤ تیز کھلنا سکھاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا راپین پیچز لائیں گے پتہ ان کیا کیا بڑھ کے مار لی تھی لیکن آتے ساتھ کام خوش نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں تو رمیز راجہ نے مو کے ساتھ کام کیا لیکن باقی باتوں کے ساتھ ہی کام کیا باقی کوئی کام انہوں نے نہیں کیا اور جو علاعت اچھے بنے ہوئے تو وہ بھی انہوں نے بگاڑ دیئے پیچز گٹیا کے سمکی پیچز بنوائی راول پینڈی سٹیڈیوم کو ٹیم ایرٹ پوائنٹ دلوا دیا کھلاری پرفارم نہیں کر رہے ہیں رمیز راجہ میڈیا پہ آکے پڑھ کے مار رہے ہیں نہیں جی یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کونسی ڈومینیشن تھی ہمیں نظر نہیں آئی کہ کھلاری کہاں با ڈومینیٹ کر رہے ہیں رمیز راجہ گندی سے گندی ترین پرفارمس کے باوجود آکے جوہاں کھلاریوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ٹیم سیلیکشن رمیز راجہ نے کیا کیا ہے رمیز راجہ کو جس بندے کے ساتھ لگتی نہیں تھی وہ بندہ ٹیم سے باہر ہے جو رمیز راجہ کو اچھے لگتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیم میں تھے وائلڈ کا پمارگی رمیز راجہ کی اس سیلیکشن کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں اس کے بعد رمیز راجہ نے کیا کیا اب جوہاں وہ بڑی باتیں ہو رہی تھی انڈیا میں نہیں جاؤں گا انڈیا میں نہیں جاؤں گا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ انڈیا میں تو ٹیم جائے نہ جائے وہ بات کی بات ہے لیکن میں شاید تب تک ہوں گا ہی نہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کیا سین ہے شباز شریف وہ کہتا ہے کہ مرگے کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلے آ جاتا ہے تو رمیز راجہ کو بھی اس دن دعوت شاوت کھلائی گئی پانی وغیرہ پلے آ گیا ان کی تعریفیں کی گئی کہ یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو لگا کہیں نہ کہیں یار مجھے تو نہیں نکالنے والے ہیں لیکن اس کے بعد اچانک سے پرینک ہوا ہے ان کے ساتھ اور نجم سے ٹھیکی ملاقات ہوئی ہے نجم ان کے ساتھ پی ایم صاحب کے ساتھ اور آج سمری پہ سائن کر دیا گیا ہیں یہ آ رہی ہے صرف رمیز نہیں آپ کے لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر بھی جا رہے ہیں سفارشی چیف سلیکٹر جا رہے ہیں آپ کے جوہاں قدرت کا نظام بھی جا رہا ہے یعنی کہ سکلین مشتاق کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے آپ آپ کو کوئی قدرت کا نظام آ کے نہیں بتائے گا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ محمد یوسف کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور صرف اتنا نہیں ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ بابر آزم کی چھٹی بھی ہونے جا رہی ہے بابر آزم والی جو خبر ہے یہ غیر تصدیق شدہ ہے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ بابر آرزم کی حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ کپدان چینج کیا جائے بارال ہونا چاہیے یہ سیٹ اپ چینج ہونا چاہیے اس سیٹ اپ نے بلکل پاکستانی کرکٹ کو نیچے لگا کے رکھا ہوا تھا بلکل جو آپ پاکستانی کرکٹ کو اگر آپ یہ کہلیں کہ اس کا مرڈر کر دیا تو کچھ کام نہیں ہوگا رمیز راجہ کے فیوچر کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے صرف دستخط ہونا باقی ہے اور اب یہ دستخط بھی ہو گئے ہیں رمیز راجہ بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے ریموف کر دیا گیا ہے اور نئے چیئرمین کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب صرف نوٹیفکیشن ہونا باقی ہے کیونکہ وزیر اعظم نے اس سمری کے اوپر دستخط کر دیا ملی ہے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نئے چیئرمین نظم سیٹھی کی تقرری کی اب بقاعدہ طور پر منظوری دے دیا ہے انہوں نے اس سمری پر سائن کر دیا ہے اور یوں رمیز راجہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین باقی نہیں رہے جب رمیز راجہ جائیں گے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جا سکتے ہیں اور اس میں جو ایک نوٹیفکیشن جو کہ میں بھول گیا ہوں وہ نئے سیٹ اپ کا ایک عبوری سیٹ اپ بنایا جائے گا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو رن کر دے گا اس کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب بڑے بڑوں کی یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جن کی موجے لگی ہوئی تھی ان کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں بابر آزم جو باہر بھی نہیں آئے اور جو وہ ناراض بھی رہے ہیں اور جو پوری بابر آزم کی کپتانی بھی آپ نے دیکھی آخری میٹ میں میں نے اس وقت یہ شکوک کا اظہار کیا تھا کہ بابر آزم کو شاید بتا دیا گیا ہے کہ میاں تمہاری حکومت بھی اب خطرے میں ہے تو شاید وہ بھی دیجیکٹڈ تھے دل گھبرایا ہوا تھا ٹوٹا ہوا تھا اور وہ مرال بھی نہیں تھا جس پہ وہ اپنی ٹیم کو اس طرح سے لے کر کے چل جو محمد وسیم ہے چیف سیلیکٹر وہ بھی جائیں گے اور سکلین مشتاق تو پتا ہے آپ کو ان کا ویسی فیبرری میں کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ کر دی جائیں گے ممکن ان کو پہلے ہی فارغ کر دیا جائیں لیکن رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ کو وہ کچھ دیا ہے جو آج سے پہلے کوئی چیرمن نہیں دے سکا اور وہ کیا ہے پچھتر سال میں پہلی بار چار لگاتار ٹیسٹ ہارے پچھتر سال میں پہلی بار پاکستان گھر پہ کلین سویپ ہوا پچھتر سال میں پہلی بار پورے سال میں پاکستان صرف ایک ٹیسٹ میٹ جیت سکا تو یہ سب کارنامے بھی ہم نے بابر کی کپتانی اور رمیز راجہ کی جو چیرمنشپ ہے اس میں دیکھے ہیں